اسلام علیکم ویلکم ٹو سکولنگ سٹریٹ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلکلیشنز کے امطلق کہ ہم کیسے کسی بھی فیگر میں کتنی مرضی پرسنٹے جو ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ڈیفرنٹ میڈیسنز یا پھر ڈیفرنٹ کاسمیٹکس یا پھر کوئی بھی اور پرادکٹ جو ہوتی ہے کچھ پرسنڈیج پہ آپ کو ملتی ہے یا آپ بائی کرتے ہیں سپوز اگر آپ کی کوئی بھی میڈیسن ہے وہ ہنڈرڈ روپیز کی آئی ہے اگر آپ اس میں فائی پرسنٹ پلس کر کے اس کو سیل کرنا چاہتے ہو یا اس پر پرائس نہیں لگی اور آپ اس پر مارجن جو ہے وہ فیفٹین پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ رکھنا چاہتے ہو تو اس پرسنڈیج کو آپ کیسے ایڈ اپ کروگے اس ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو ایک سیمپل سی میٹھل بتاتا ہوں میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہنڈرڈ پلس اگر وہ فیفٹین پرسنٹ مارجن رکھنا چاہتے ہیں اپنا تو ہنڈرڈ پلس فیفٹین پرسنٹ پر پلس اس کو کر لیتے ہیں جو کہ وان فیفٹین بنتا ہے جو کہ یہ ایکچول نہیں ہے اس کا پروف میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ وان وان فائیو میں سے مائنس کریں فیفٹین پرسنٹ تو یہ آپ کو ہنڈرڈ آنا چاہیے لیکن ہنڈرڈ نہیں آئے گا فیفٹین پرسنٹ جی دیکھیں نائنٹی سیمپن سیمپن فائیو آ رہا ہے فیفٹین پرسنٹ اگر آپ پلس کرنا جاتے ہیں تو اس کا صحیح میتھڈ یہ والا نہیں ہے ہنڈرڈ پلس فیفٹین پرسنٹ تو ہم اس کو کیسے ایکچول کلکیٹ کریں گے وہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ نیو ویڈیوز نیوٹیفکیشنز آتی رہیں لیٹس سٹارٹ فرسٹ آف آل آپ نے اپنا کلکلیٹر اپنے کے ندے ہے وہ آپ کا regular standard کلکلیٹر بھی classic کلکلیٹر بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی mobile phone میں بھی اس کلکلیٹر بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں اگر آپ ہنڈرڈ میں فیفٹین پرسنٹ پلس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا méthode ہے اب ہنڈرڈ ڈیوائڈر بی فیفٹین پرسنٹ آپ پلس کرنا چاہتے ہیں تو اب ہفٹین کو ہنڈرڈ میں سے مائنس کریں گے فارگزمپل 100-15 تو 85 بچا تو یہاں پہ ہم 85% کریں گے mean to say 100 divided by 85% 85% ہم نے کیوں گیا کیوں کہ ہم 15% پلس کرنا چاہتے ہیں جو ہم 85% divide کریں گے اس میں تو جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ ہوگا 117.647 تو اس میں سے اب ہم minus 15% کرتے ہیں تو ہمارے پاس actual amount ہی گی جو کہ 100 ہے تو ایسی آپ کسی بھی figure میں کوئی بھی percentage اس کو plus کر سکتے ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فارمیسیز وغیرہ پہ آپ جو medicine آتی ہے وہ 15% پہ آتی ہے یا پھر کوئی بھی extra percentage آتی ہے تو اس کو آپ کیسے calculate کریں گے for example کوئی ایسی medicine ہے جس کے اوپر retail نہیں لکھی گئی یا پھر کوئی ایسی medicine ہے جس کے اوپر retail لکھی گئی ہے لیکن آپ کو اس کا TP پتہ ہے مطلب کہ trade price پتہ ہے for example وہ آتی ہے آپ کو 119 میں آ رہی ہے تو آپ اس کا اس product کا 15% پہ retail price کو معلوم کرنا چاہتی ہو تو وہ آپ کیسے کرو گے 119 divided by 85% تو یہ 15% plus ہو جائے گا جو کہ 140 اس کے اوپر retail ہوگی تو ایسے ہی آپ for example آپ 100 200 لگائیں اس میں plus کریں اگر آپ 5% کرتے ہیں تو یہ 210 بن جاتا ہے یہ 210 actual amount نہیں ہے اس کا proof 210 minus 5% تو یہ 200 رہنا چاہیے لیکن یہ 199.5 آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے 200 divided by اب ہم 5% پلس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے 100 minus 5 95 اور یہاں پہ ہم 95% کریں گے تو یہ 210.526 اس کا آنسر ہے تو یوں ہی ہم اس آنسر میں سے 5% منس کریں گے تو یہ actual ہمارے پاس 200 آ جائے گا تو ایسے ہی آپ کوئی بھی percentage کسی بھی figure میں کسی بھی amount میں plus کر سکتے ہو divide کے method کے ساتھ for example اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہم suppose ہمارے پاس 500 کسی کی price ہے ہم اس میں 13 plus کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ 13% اس میں plus کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے 500 divided by 13% ہم plus کرنا چاہتے ہیں تو 13 کو 100 میں سے minus کریں گے جائے گا 87 87 سے اس کو divide کریں گے 87% تو یہ ہمارے پاس آئے گا 574.71 تو یہ ہمارا آنسر ہوگا اگر ہم اس میں سے minus 13% کرتے ہیں تو یہ ہمارے actual 500 آ جائے گا تو ایسے ہی آپ کوئی بھی percentage جو ہے وہ plus یا minus کر سکتے ہو plus کر سکتے ہو divide کے method کے ساتھ جو کہ actualize آتا ہے بالکل accurate آتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا tip اچھا لگا ہوگا if you like this video please thumb up and comment below thank you so much for watching اللہ حفیظ